اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید شاہ بدین اس وقت میں مدین کے نواحی علاقے دربش شاگرام میں موجود ہوں یہ جو آپ تباہی دیکھ رہے ہیں چپیس اکس دوہزار بائس کو جو سیلاب آیا تھا اس سیلاب میں یہ امارت تباہ ہو گئی تھی یہ ایک گھر تھا آباد گھر تھا اور اس کے مالک کا یہ کہنا ہے زہور شاہ جو سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا ہے اور اس نے اس گھر پہ لاکھوں روپے لگائے اپنے لئے گھر بنایا اور جب اس میں وہ منتقل ہوئے اور کوئی ایک مہینہ ہو گیا تھا کہ اس دوران سیلاب آیا اور یہ گھر ملوی کے ڈیر میں بدل گیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریہ اسواد جو ہے اس کی موجے جو ہے اب بھی انتہائی تیز ہے بہاو میں اضافہ ہے اور یہ جو بچا کچا گاؤں ہے یہ بھی زیرہ آب آنے کا خدشہ ہے سامنے ہم دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ دریہ اسواد نے اپنا رخ تبدیل کیا ہوا ہے اور اب یہ پورا گاؤں جو ہے یہ زیرہ آب آنے کا خدشہ ہے جب بھی بارش ہوتی ہے یا پانی کے بہاو میں اضافہ ہوتا ہے تو پانی دربشاہ گرام کے اس گاؤں میں داخل ہوتا ہے یہاں پہ سکول ہے سکول بھی سیلاب سے متاثر ہے ابھی تک اس کی تعمیر بھی نہ ہو سکی ہے اور وجہ یہی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریہ اسواد کے بہاو میں پھر معمولی اضافہ ہو گیا ہے اور کافی خطرناک صورتحال ہے یہ تباہی کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کا ملوہ سامنے ہم نے کئی یہاں پہ گھر دیکھے وہ بھی تباہ ہے یہاں پہ جو پانی کا منظر میں آپ خود دکھا رہا ہوں یہ جگہ یہاں پہ پورا گاؤں آباد تھا بیس سے لیکے پچیس تک یہاں مکانات تھے یہاں پہ لوگوں کے حجرے تھے یہاں پہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آڑوں کا باغ تھا سامنے بھی آڑوں کا باغ تھا سب تباہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اس پانی کا رخ تبدیل کرے کیونکہ یہ دریا جو بہ رہا ہے یہ اس طرف سے بھی آگے جو آپ کو یہ پشتہ نظر آ رہا ہے جو قید نظر آ رہے ہیں اس طرف سے یہ دریا بہ رہا تھا اور اس وقت یہ دریا گاؤں کے بیچوں بیچ بہ رہا ہے اور لوگوں میں کھاپی خوف و حراس ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور لوگوں کے جو حچات ہیں یہ بھی دور ہو لوگوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کو معاوضہ ملے آبادکاری کے لیے تو یہ گاؤں دوبارہ آباد ہو سکتا ہے اور یہاں کے مکین دوبارہ اپنے گروں کو بھی آباد کر سکتے ہیں